السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنکھوں کی روشنی کے لیے آنکھوں کی روشنی میں اضافے کے لیے یا جس کی بسارت اور آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بسارت لوٹ آئے اس کے دیکھنی کی صلاحیت پہلے جیسی پھر سے دوبارہ ہو جائے تو اس کے لیے مورانا اشرف علی صاحب تھانویر حمد اللہ علیہ نے قرآن کی آیت لکھی ہے برائے بسارت اس کی خصوصیت یہ ہے یہ جو آیت ہے اس آیت کے تعلق سے مورانا اشرف علی صاحب تھانویر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر اس آیت کو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر لگائے انشاءاللہ تعالیٰ بسارت میں کمی نہ ہوگی بلکہ جس خدر نقصان ہو گیا ہے یعنی جس خدر آنکھوں کی کمزوری ہو گئی ہے وہ کمزوری بھی وہ نقصان بھی جاتا رہے گا قرآنی آیت یہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَعَكَ اس آیت کو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کر انگلی پر دم کرنا ہے دم کر کے اس انگلی کو آنکھوں پر لگانا ہے آنکھوں کے اوپر اس کو پھیرنا ہے مسلنا ہے انشاءاللہ جو شخص اس کا احتمام کرے گا ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کی روشنی میں ایک تو ایندہ کے لئے کمی نہیں ہوگی بلکہ جس خدر اس کی آنکھوں کے روشنی میں کمی واقع ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے اس آیت کریمہ کی برکت سے وہ ختم ہو گئی وی روشنی بھی واپس آ جائے گی اس آیت کے پڑھنے کا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ احتمام کریں سلام علیکم وآلہم